ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کینیڈا پر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 8,78,391 تک جا پہنچی حالاکتیں 22,151 ہو گئیں انٹیری حکومت کا وبائی صورتحال کے دوران میونسپل ٹیز کی مدد کا فیصلہ صوبے کی 444 میونسپل ٹیز کے لیے 500 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی معلوم دا سے عام خدمات کے فرامی کو یقینی بنانے اور اہم منصوبہ کو ٹریک پر رکھنے میں مدد ملے گی انٹیری حکومت صوبے میں جلد از جل ویکسین کے فرامی کے لیے پرعظم ویکسین کے دوسرے شوٹ میں وقفہ 16 ہفتوں تک بڑھایا جا سکتا ہے وزارتی صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں ٹرونٹو کی شہری اس ویکنڈ پر ملے جلے موسم کا سامنا کریں گے شہر میں اس ویکنڈ پر دھوپ نکلی رہے گی جبکہ رات کے اوقات میں موسم سرد رہے گا ماہری نے موسم یاد کا کہنا ہے کہ شہری موسم بہار جیسا موسم محسوس کریں گے کیپٹال ہل پر ایک بار پھر حملے کے تلات واشنگٹن میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ڈالنڈ ٹرم کے چار مارچ کو دوبارہ اقتدار میں آنے کی افعہیں بھی گردش کر رہی ہیں کرونا وارس کے دنیا میں سات لاکھ سے زائد نئے کیسز ریپورٹ امریکہ میں پانچ ماہ میں پہلی مرتبہ ایک دن میں چالیس ہزار سے کم کیسز ریپورٹ دنیا بھر میں گیارہ کروڑ باسٹ لاکھ سولہ ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے فاسٹ اینڈ فیوریس کی اگلی فلم کی ریلیز جون تک ملتوی فلم ایف نائن کو پسچیز جون کو ریلیز کیا چائے گا فلم کو افتدائی طور پر اپریل دو ہزار انیس میں ریلیز کیا جانا تھا اور اسے کئی مرتبہ ملتوی کیا گیا ہے فلم کے جالی پوسٹر کے خلاص سنیل شیٹی تھانے پہنچ گئے کہتے ہیں کہ پوسٹر پرڈکشن کمپنی نے میری اجازت کے بغیر جاری کیا ہے کمپنی کا ایک دام مکمل طور پر فروٹ پر مبنی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چار سو پینٹالیس تک پہنچ چکی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار تین سو اکانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار ایک سو اکاون ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ چھبیس ہزار تین سو سنتیس افراد سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ چار ہزار سات سو ستاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار چوبیس ہے کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئیں جہاں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ نوے ہزار تین سو ستتر ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چار سو پینتالس تک پہنچ چکی ہے کینیڈن صوبے البرٹا میں ایک لاکھ چونتیس ہزار سات سو پچاسی افراد کورونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو اکانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں بیاسی ہزار چار سو تیہتر افراد میں کورونا وارث کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو چھہتر ہے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے کورونا وارث کے سبب متاثر ہونے والی میونسپلٹیز کی مالی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید افصالات اس ٹیپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے کورونا وارث کے سبب متاثر ہونے والی میونسپلٹیز کی مالی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے مالی امداد سے اہم خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے اور اہم منصوبوں کو ٹریک پر رکھنے میں مدد نہیں دے گی ڈاک فورڈ نے کہا کہ کورونا کے خلاف چنگ میں میونسپل پارٹنر فرانٹ لائنز پر ہیں اسی وجہ سے ہم انہیں یقینی مدد فراہم کرنے کے لیے پانچ سو میلین اضافی سرمایہ کاری کر رہے ہیں کہ وہ اہم خدمات کی فراہمی جاری رکھے صوبے کے وزیر خزانہ اور ٹریجری بورٹ کے صدر نے کہا ہے کہ میونسپل پارٹنر ابتدا سے ہی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ عالمی وبائی حالت نے صوبے بھر کی برادریوں کے لیے نمائع مالی چیلنجز پیدا کیے ہیں کانیڈین صوبے اونٹیریو کی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبہ اپنے ویکسین رول آؤٹ کو تیز کرنے کے لیے پورزم ہے اور چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ ویکسین شہریوں کو فراہم کر سکے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹیریو حکومت صوبے میں شہریوں کو جلد از جلد ویکسین فراہم کرنے کے لیے پورزم ہے کینیڈا کی قومی مشاورتی کامیٹی برائیں اومنائزیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فائزر اور موڈرانا ویکسین دونوں کے شورٹس کے درمیان وقفہ سولہ ہفتوں تک بڑھایا جا سکتا ہے کلینیکل ٹرائز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک خوراک کے بعد فائزر اور موڈرانا کی ویکسین 92 فیصد تک محصر ثابت ہوگی ایک بیان میں اونٹیریو کی وزارت سہت نے کہا کہ اس نے ن اے سی آئی کی نئی سفارشات کا خیر مقدم کیا ہے موزارت سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سے اونٹیریو اپنے ویکسین رول آؤٹ کو تیزی سے تیز کر سکے گا اور جتنی جلدی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ ویکسین شہریوں کو فراہم کر سکے گا اور ایسا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ تحفظ فراہم کرے گا صوبے میں مجموعی طور پر دو لاکھ ارسٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ افراد نے ویکسین کے دونوں شورٹس وصول کیے ہیں اور اب کم سے کم دس پبلک ہیلتھ یونٹس میں اسی سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو ویکسین دی جا رہی ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹورنٹو میں آنے والے ہفتے میں شہری گرمیوں اور موسم بہار کی آمد کا حساس کریں گے جبکہ ہفتے کے آخر میں شہر میں سردی میں معمولی اضافہ اور ہلکی بارش بھی متوقع ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں ٹورنٹو کی شہری اس ویکنڈ پر ملے جلے موسم کا سامنا کریں گے شہر میں اس ویکنڈ پر دھوپ نکلی رہے گی جبکہ رات کے اوقات میں موسم سرد رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں آنے والے ہفتے میں شہری گرمی اور موسم بہار کی آمد کا احساس کریں گے جبکہ ہفتے کے آخر میں شہر میں سردی میں معمولی اضافہ اور ہلکی بارش بھی متوقع ہے ہفتے کے روز شہر میں ہلکی دھوپ نکلی رہے گی جبکہ درجہ حرارت منفی ایک رہے گا جو رات میں منفی گیارہ ہو جائے گا اتوار کے روز شہری دھوپ کے مزے لے سکیں گے دن کے آقات میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت سفر ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جو رات میں منفی ساتھ تک پہنچ جائے گا آئندہ ہفتے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جبکہ کم سے کم درجہ حرارت مند پی ایک تک جا سکتا ہے امریکہ میں کیپٹول ہل پر ٹرم کے حامیوں کے ایک بار پھر حملہ آور ہونے کی تلات پر سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے مزید افصالات جانتا ہے اس ریپورٹ میں امریکی خبریسہ ادارے کے مطابق انتہائی دائیں بازو کی سازشی نظریات پھیلانے والے گروپ کیو اینون کی جانب سے یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ چار مارچ کو ڈانل ٹرم ایک بار پھر برسارے اقتدار آ جائیں گے اور اسی روز ہزاروں لوگ گھروں سے نکل کر ڈیموکریٹس کو اقتدار کے ایوانوں سے اٹھا باہر پھیکیں گے یہ اطلاعات موصول ہوتے ہی جمعیرات کو واشنگٹن میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق حکومت مخالف مسلح گروہوں کی کسی بھی ممکنہ پیش قدمی کو رکھنے کے لیے کیپٹل ہل کے آسمان سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا سیکیورٹی حکام نے نام نازاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ مختلف حکومت مخالف گروہوں کی آن لائن چیٹس میں ایسے منصوبے کے اشارے ملے تھے جن میں مسلح گروہوں کی کیپٹل ہل پر چڑھائی کرنے کا اشارہ دیا گیا تھا واضح رہے کہ دو ماہ قبل سابق صدر ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی ادار الحکومت نے کیپٹل ہل پر چڑھائی کر دی تھی کیپٹل ہل میں امریکی کانگریس اور سینٹ سمیر دیگر حکومتی اداروں کے دفاتر واقع ہیں ٹرمپ کے حامیوں نے صدر بائیڈن کے انتخابی نتائج کی توصیق روکنے کے لیے کیپٹل ہل پر دھابا بول دیا تھا جس کے بعد اس علاقے کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظام یا انتہائی محتاط اور ہوشیار رہتی ہے کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک امریکہ میں شہریوں کو کورونا ویکسین لگائے جانے کا عمل جاری ہے اور کورونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں آہستہ آہستہ کمی آتی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں عالمی وبر کرونا وائرس کے سبب دنیا میں گیارہ کروڑ باسٹھ لاکھ سولہ ہزار سے زائد افراد متاثر اور مرنے والوں کی تعداد پچیس تاکیس ہزار چھ سو انانچاس ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ اٹھارہ لاکھ چورہ سی ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ سترہ لاکھ پچاس ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ تینس ہزار چھ سو چھتیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ دو کروڑ پچانوے لاکھ چھبیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں امریکہ میں پانچ ماہ میں پہلی بار ایک روز میں عالمی وبا کرونا کے چالیس ہزار سے کم کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں شہریوں کو کرونا ویکسین لگائے جانے کا عمل جاری ہے اور کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد میں آہستہ آہستہ کمی آتی جا رہی ہے بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ گیارہ لاکھ تیہتر ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ ستاون ہزار پانچ سو چوراسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ سات لاکھ چھانوے ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور دو لاکھ اکسٹھ ہزار ایک سو اکیاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں روس میں 42 لاکھ 90 ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور ہمباد کی مجموعی تعداد 87823 ہے برطانیہ میں 42 لاکھ 1 ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1 لاکھ 24 ہزار 25 سمبات ہو چکی ہیں فرانس میں 38 لاکھ 35 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 87835 جان کی بازی ہر چکے ہیں یونیورسل پکچرز نے کار ریسنگ ایکشن کرائم تھریلر ہالی وڈ فلم سیریز فاسٹ انڈ فیورس کی اگلی فلم ایف نائن کی ریلیز ایک ماہ تک ماخر کر دی مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں یونیورسل پکچرز نے کار ریسنگ ایکشن کرائم تھریلر ہالی وڈ فلم سیریز فاسٹ انڈ فیورس کی اگلی فلم ایف نائن کی ریلیز ایک ماہ تک ماخر کر دی میڈیا ریپورٹ کے مطابق فلم ایف نائن کو پچیس جون کو ریلیس کیا جائے گا فلم کے ریلیس کو ہالی وڈ اسٹوڈیوز کی جانب سے یہ جاننے کی کوشش کے تحت ماخر کیا گیا ہے کہ کب فلم بین شاید بڑی تعداد میں تھیٹرز میں آئیں گے اس اقدام سے اندیا ملتا ہے کہ کوم کاسٹ کارپ کا یونٹ پر اعتماد ہے کہ گرمیوں میں امریکہ اور کینیڈا میں کرونا وائرس کی ویکسینز زیادہ وسی پیمانے پر دستیاب ہوں گی امریکہ میں فلم بینوں کے لحاظ سے دوسرے بڑے شہر نیو یورک میں سینما آج پانچ مارچ سے دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں اے ایم سی انٹرٹینمنٹ سائن ورلڈ پی ایل سی اور سائن مارک ہولڈنگ سمیت تھیٹر آپریٹرز پر امید ہے کہ وہ موسم سرما میں بلوک بسٹر فلمیں چلا سکیں گے خیال رہے کہ فلم سٹوڈیوز اپنی مہنگی ترین ایکشن فلمیں اس وقت تک ریلیس نہیں کرنا چاہتے جب تک وہ بڑے حجوم کی صورت میں پروڈکشن اور مارکٹنگ کی قیمت وصول نہ کر لیں ہولی وڈ میں ریلیس ہونے والی اگلی بڑے بجٹ کی ایکشن فلم والٹ ڈیزنی کی مارول مووی بلیک ویڈیو ہے جو سات مائکو تھیٹرز میں ریلیس ہونے کو تیار ہے فانسٹ انڈ فیورس کی فرنچائز نے دوہزا ایک میں پہلے فلم ریلیس ہونے کے بعد سے عالمی سطح پر ٹکٹس کی مد میں پانچ ارب ڈالر سے زائد کمائے ہیں 2019 میں ریلیس کیا جانا تھا اور اسے کئی مرتبہ ملتوی کیا گیا ہے موسم گرمہ میں ریلیس ہونے والی دیگر فلموں میں ٹاپ کن میورک اور مارول کی دی لیجنڈ آف ٹین رنگز شامل ہیں جو جولائی میں ریلیس ہوں گی ایف نائن کی ریلیس جولائی کے آخر تک ملتوی کرنے کے بعد یونیورسل اسٹوڈیو نے اینیمیٹڈ فلم منیونز دی رائیس کرو کی ریلیس جولائی دوہزار اکیس سے جولائی دوہزار بائیس تک ملتوی کر دی سنین سیٹی نے ممبئی کے ایک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے جس میں انہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ پرڈکشن کمپنی نے جالی فلم کا پوسٹر جاری کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں بولیوڈ اداکار سنین سیٹی فلم کے جالی پوسٹر کے خلاف شکایت درج کروانے تھانے پہنچ گئے سنین سیٹی نے ممبئی کے ایک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے جس میں انہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ ایک پرڈکشن کمپنی نے جالی فلم کا پوسٹر جاری کیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر کافی شیئر ہو رہا ہے فلم کے پوسٹر میں مجھے بطور مرکزی کردار دکھایا گیا ہے سنین سیٹی نے کہا کہ یہ پوسٹر پروڈکشن کمپنی نے میری اجازت کے بغیر جاری کیا ہے اور کمپنی مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے میرے نام پر رقم بھی وصول کر رہی ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کمپنی کا یہ اقدام مکمل طور پر فراڈ پر مبنی ہے اس زمن میں پولیس کا کہنا ہے کہ اداکار کی جانب سے کمپنی کے خلاف شکایت موصول ہوئی ہے جس پر تحقیقات جاری ہیں تاہم اب تک مقدمہ درش نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کیا گیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی